السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی اس ویڈیو کے نیچے بند نے کورٹس کیا وہ کورٹس کیا کیا میں سکرین پر بھی دوں گا آپ کو وہ کہتا ہے مفتی طارق مسعود صاحب واجب القطع ہے اور لوڈے باز ہے یار آپ نے جو بات کہی ہے آپ نے اس بات پر غور کیا ہے جتنے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس بات پر غور کیا ہے اس نے کیا کہا ہے ایک بات زیر میں رکھے آپ مفتی طارق مسعود صاحب بہت بڑے عالم دین ہے اللہ تبارک ہوا ان سے بہت بڑے دین کا کام لے رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے مسٹیک ہوئی لیکن انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا ہے اپنے الفاظ انہوں نے واپس لیے ہیں ٹھیک ہے مجھ اور آپ کو اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی عالم دین پر کیچن اچھا لیں اور یہ بات میں فقی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں میں فقی مسئلہ جو بندہ کسی عالم دین کو اس کے علم کی وجہ سے گالی دیتا ہے بنا بنا کہتا ہے تو وہ بندہ تجدید ایمار بھی کرے گا تجدید رکاہ بھی کرے گا وہ کیا کہا ہے میرے تجدید ایمار بھی کرے گا تجدید رکاہ بھی کرے گا اٹھا کر دیکھو فتوہ آپ کا کوئی بڑا سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی یہ فتوہ نہیں دے سکتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس غلطی وجہ سے واجب القتل ہے گستاخ ہی کرتا ہے اس کو کہا جائے گا یہ گستاخ ہے یہ وہ دائرہ سلاف سے خارج ہوگا اس کے لئے حکم لاغو ہوگے لیکن مفتی طارق مسعود صاحب مسٹیک تو بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے انسان غلطی کا پتلہ ہے اگر ان سے مسٹیک ہوگئی تو اس کو کیا فتوہ دینا واجب القتل ہے کیا آپ کے لئے جائز ہے یہ بات کہنا تو آپ کو تجدید جس نے یہ بات کہی ہے وہ تجدید ایمار بھی کرے تجدید نکاح بھی کرے العلماء ورسط الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہے اگر آپ توبہ نہیں کروگے استغفار نہیں کروگے تو آپ کافی کفر کی حالت میں مر ہوگے آپ تو یار مسٹیک ہوگئی ٹھیک ہے مسٹیک اختلاف کے باوجود ہمیں شاہید دوسرے کا احترام کرے صحابہ میں اختلاف تھا بڑے بڑے کمائر صحابہ میں اختلاف تھا اور اس کے علاوہ آئمہ اربع بھی اختلاف تھا ایک دفعہ امام شافی رحمہ اللہ امام وہاں حریفہ کی مجید میں نماز پڑھتے ہیں حالق امام شافی رفع رفع لیڈیر کے قائل ہے اور امام آزم وہاں حریفہ رفع لیڈیر کے قائل نہیں تھے اولہ اور غیر اولہ کا مسئلہ تھا لیکن امام شافی وہاں جاتے ہیں وہاں رفع لیڈیر نہیں کرتے ہیں اور وہ جب وہاں جاکہ رفع لیڈیر نہیں کیا پوچھا تو میرے بھائی دوستوں اور مذہبوں کسی کو کفر کا فتوہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہا حالی مدین کے لیے کرنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ سید و اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کو توفیق اتا فرمائے السلام علیکم